اسلام علیکم ناظرین 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 جب تک آپ کوئی بھی کاروبار کر رہے ہو آپ کسی بھی کاروبار کی سیپ پہ بیٹھے ہوئے ہو آپ منٹلی پریشر میں ہوں گے منٹلی ریلیکس نہیں ہوں گے آپ کافی ساری چیزیں نہیں کر پاتے بہت پلاننگز ہوتی ہیں لیکن ایک بندہ کتنی چیزوں کو لے کے چل سکتا ہے یہ تو پوسیبل نہیں ہے کہ ہر چیز کو وہ لک آفٹر کرتا رہے یعنی وہ بائنگ بھی دیکھے وہ مارکٹنگ بھی اس شاپ کی کرے اپنی سیل کو انکریز کرانی کے بھی اس میں بھی لگا رہے پھر اپنے سٹاف کو دیکھے پھر اس کی کوئی چوری جکاری نہ ہو اس کو دیکھے پھر دکان کے اندر ایکسپائر پروڈکٹس ہو رہے ہوتے ہیں کوئی پروڈکٹ ایسا ہوتا ہے جو کہ سلو رننگ آئٹم ہوتا ہے وہ آگے پڑا ہوتا ہے وہ چلی نہیں رہا ہوتا وہ تین مہینے تک شیلف پر پڑا ہوتا ہے بکتا نہیں ہے فائنلی وہ ایکسپائر ہو جاتا ہے یہ سب پرابلمز اس کو فیس کرنی پڑتی ہیں اعتماد آن لائن کے ساتھ جھوڑنے کا اس کو یہ فائدہ ہوگا کہ اعتماد آن لائن کی پوری ٹیم اس کے بیک اینڈ پر کھڑی ہو جائے گی اور ہر بندہ ہر فیلڈ کا بندہ ایک پروفیشنل بندہ اس کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا تو وہ منٹلی جو اس کو پریشرز ہیں وہ بہت زیادہ کم ہو جائیں گے بلکہ نہ کے برابر ہو جائیں گے کیونکہ اعتماد آن لائن اس کو پہلی بات تو سپلائز اس کے دور سٹیپ پہ دے رہا ہوگا جو سپلائر دے رہا ہوگا اس کو سیٹ شیلف پہ رکھنا بھی اعتماد آن لائن کی ذمہ داری ہوگی پھر اس کو منٹر کرنا ہمارے فرنچائز آفیسرز اس کو ڈیلی بیسز پہ ویکلی بیسز پہ وزٹ کریں گے کہ کوئی ایسا پروڈکٹ جو ایکسپائر ہو تو اس کو ایکسچینج کر لیا جائے کوئی ایسا پروڈکٹ جو غلط شیلف پہ رکھا ہو اس کی پلیسمنٹ کیا ہونی چاہیے اس کو لک آفٹر کرتے ہیں پھر اس کی جو سیل ہو رہی ہے وہ پروپر پوائنٹ آف سیل سے ہو رہی ہے سوفٹیئر سے ہو رہی ہے جس کی وجہ سے چوری کے بے انتہا کم چانسز ہیں اس کے پاس کہ اگر وہ خود آویلیبل بھی نہیں ہے تو اس کو پتا ہے کہ جو سیل ہوگی میری وہ مجھے اپنے فون کے اوپر پتا چلتی رہے گی کہ میں نے کیا خریدا تھا کیا بیچا ہے اور کیا میرا اس کے اندر پروفیڈ مارجنز تھے تو یہ سب چیزیں اس کی فون پہ آ جائیں گی یہ اس کے لیے اور زیادہ آسانی ہو جائے گی پھر سب سے مین بات یہ آتی ہے کہ وہ اپنی سیل کو کیسے بڑھا ہے اگر وہ نارملی ایک دکان کھول کے بیٹھا ہوا ہے تو وہ مارکٹنگ اس لیول کی نہیں کر سکتا جس لیول کی اعتماد کرے گا اعتماد کی جو پروفیشنل ٹیم ہے اس کو میچ نہیں کر پائے گا اعتماد ایک ڈیفرنٹ لیول کی مارکٹنگ کے ذریعے اس کی سیل کو انکریز کرے گا جس میں ای ٹیل اور بی ٹیل دونوں طرح کی مارکٹنگ ہوتی ہیں میں نے بتایا آپ کو کہ اس کے علاقے میں جا کے ہماری ٹیم دروازے پہ جا کے بتائے گی لوگوں کو کہ اعتماد کی گروسری سٹور کھلا ہے یہاں سے آپ خریدیں یہاں سستہ نہیں بہت سستہ سوڑا ملے گا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو پتا ہے کہ بے شمار بینیفٹس اور بھی مل رہے ہوں گے تو یہ بیسک اٹریکشن ہے اس کے پاس کہ ہم اس کو صرف اپنا نہیں بیچ رہے اس کو بھی سیل انکریز کر کے دے رہے ہیں ہم اس کو واک ان تو اس کے پاس چل رہا ہے ہم اس کو آن لائن سیل بنا کے دے رہے ہیں ہم اس کو لائل کلائنٹ بنا کے دے رہے ہیں جو کہ اس کے لیے شاید ناممکن ہے کہ وہ لائل کلائنٹ جنرلیٹ کر سکے اپنے لائل کلائنٹ بنا سکے ایک گروسری ان کو اس چیز پہ لے کے آ سکے کہ گروسری مجھ سے ہی بھائے کرو یہ اس کو سب اعتماد کر کے دے رہا ہے اس نے سمپلی اپنا کاروبار اس کی اونر آئے چاہیے اس کی صرف اونر آئے ہوگی باقی تمام چیزیں جو ہینڈل کر رہا ہوگا وہ اعتماد کر رہا ہوگا چھیک ہے جیسے کہ آپ نے بتایا کہ باقی تمام چیزیں جو ہیڈل کر رہا ہوگا وہ اعتماد کر رہا ہوگا لیکن ایک شاپ کیپر جو ہوگا وہ آپ کے پاس کس طریقے سے رجوع کرے گا کس طریقے سے آپ کے پاس آئے گا کہ اگر اسے اعتماد کے اوپر کنورٹ کرنا ہے یا اعتماد کی مارٹ بنانی ہے یا شاپ بنانی ہے اور ساتھی ساتھ یہ ہوتا ہے کہ جو وہ سمان خرید رہا ہوتا ہے بلک کی صورت میں وہ بھی سمان خرید رہا ہوتا ہے جو بلک کی صورت میں اس کے پاس سمان آتا ہے وہ بھی اس کے پاس ہول سیل کی ریٹس میں آتا ہے لیکن اعتماد کے پاس سے اگر وہ بلک کی صورت میں لیتا ہے تو تب ریٹس کا کتنا فرق ہے جو ہے نظر آئے گا دیکھیں میں آپ کو یہ بتاؤں سب سے پہلے تو آپ نے طریقہ مجھ سے پوچھا اس کا بہت سمپل طریقہ ہے کہ آپ ہماری ایون نمبر پر کال کریں ہماری ٹیم سے رابطہ کریں 24-7 ٹیم آویلیبل ہے آپ آفس تشریف لائیں یا ہمیں بلالیں ہماری ٹیم کو اپنے پاس بلالیں آپ کی شاپ بھی وزٹ کریں گے آپ کا ایریا بھی وزٹ کریں گے اس کے بعد آپ کو آفس بلائیں گے آپ کے ساتھ آپ کو پورا انویسمنٹ پلان دیں گے اور آپ کے ساتھ کاروبار کیسے کرنا ہے وہ پوری فیزیبلیٹی آپ کو سمجھا دیں گے اس کے بعد آپ اگر بلک کی بات کر رہی ہیں تو دیکھیں بلک میں دونوں چیزیں الگ الگ ہیں ہم ہول سیل مارکٹ کو ہول سیل مارکٹ کے اوپر نہیں جا رہے کہ ان کو ہول سیل کے اوپر مل رہا ہے اعتماد آن لائن ڈریکٹلی کمپنیز کے ساتھ اگریمنٹ کر کے بیٹھا ہوا ہے اگر میں کوئی بھی ایف ایم سی جی پروڈکٹ لے رہا ہوں تو وہ ڈریکٹ کمپنی سے لے رہا ہوں کسی اور ڈسٹیبیوٹر سے یا کسی اور سے نہیں لے رہا ڈریکٹ کمپنی سے لے رہا ہوں جو بیچ کے میڈل میں نے ان سب کو میں نے ہٹا دیا ہے میں اپنی ٹوٹل فرنچائزز کے لیے ایک ساتھ بائنگ کر رہا ہوں ایک ہی امبریلا کے نیچے یہ سب لوگ آتے ہیں وہ امبریلا جا کے ایک شاپنگ کرتی ہے تو وہ اس سے زیادہ بلک میں بائے کرتی ہے یعنی اگر ایک نارمل شاپ کیپر آپ دیکھیں تو وہ ایک اگر کارٹن کسی چیز کا اتارتا ہے تو اس کے لیے بہت ہے ایک ہفتہ نکال لے گا لیکن اعتماد آن لائن اس ایک کارٹن کی جگہ دو سو کارٹن اتارتا ہوگا ایک ہزار کارٹن اتارتا ہوگا جس کی وجہ سے اس کو ریٹ سستہ ملتا ہے اور وہ ریٹ اعتماد آن لائن پاس آن کرتا ہے اپنے فرنچائزی کو اور اپنے کنزیومر کو اس فرنچائزی کے کنزیومر کو اور اپنے فرنچائزی کو جس کی وجہ سے اس کو ریٹس بہت زیادہ لوگ ملتے ہیں تو وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اچھا اس میں ایک بینفٹ یہ اس کو ہو گیا کہ ضروری نہیں ہے کہ وہ بلک میں بائے کرے اپنی انویسٹمنٹ کو وہ بلوک کر رہا ہے اپنی انویسٹمنٹ کو وہ بلوک اعتماد آن لائن کے ساتھ جوڑنے کے بعد نہیں کرے گا اگر اس کی ایک پروڈکٹ دن میں کوئی ایک چیز ہے ایک ایس کے ہی ہوئے وہ ایک ہی بکتا ہے تو وہ ایک ہی رکھے گا وہ دو نہیں رکھے گا اگر دو رکھے گا تو اس کی انویسٹمنٹ بلوک ہو گئی وہ اس دوسرے کی جگہ کوئی اور چیز رکھ لے گا تو ظاہر سی بات ہے اس کے پاس ورائیٹی بڑھ گئی تو وہ ورائیٹی بڑھائے گا اپنی انویسٹمنٹ کو بلوک نہیں کرے گا یہ اعتماد آن لائن کے ساتھ کام کرنے کا فائدہ ہے کہ وہ ایک خریدے یا دس خریدے اس کو ریٹ وہی ملے گا جو کہ بلک کے اوپر مل رہا ہوتا ہے مطلب آپ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ بیٹس آپ لوگ بڑے جو ہے نا وہ ریزنیبل دیں گے ایس کمپیر ٹو جو وہ بلک میں اٹھا رہا ہے اس کے کمپیر کے مطابق بھی یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ جو لوگ شاپ کنورٹ کرنا چاہ رہے ہیں جو لوگ آپ لوگ کی طرح متوجہ ہونا چاہ رہے ہیں ان کے لئے بینیفرٹس یہی زیادہ ہیں کہ وہ لوگ جو پروفٹ وہاں کمارے ہیں اس سے زیادہ کئی پروفٹ اعتماد آن لائن کے ساتھ ہے وہ ارن کر سکتے ہیں اچھا پروڈکٹس کی تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں ایک شاپ کی پر ہے اس کے بعد نورمل پروڈکٹس ہوتے ہیں اور نورمل پروڈکٹس کی بیس کے اوپر ہی وہ اپنی شاپ چلا رہا ہوتا ہے لیکن جب وہ اعتماد آن لائن کے ساتھ کنورٹ کرے گا تو جو اس کے بعد پروڈکٹ موجود ہوں گے اس کا کیا ہوگا اور جو آپ لوگ کے پروڈکٹس ہیں اس کو کس طریقے سے آپ لوگ فیسلیٹیٹ کریں گے اس کی شاپ کے اندر دیکھیں اس کے پاس جو شیلف پر پروڈکٹ دکھا ہوگا سب سے پہلے تو اس کی میار دیکھی جائے گی کیا اس کی قولٹی ایسی ہے کیا اس کے ریٹس ایسے ہیں کہ اعتماد کو میچ کر سکے جو کہ میرے میں نہیں سمجھتا کہ وہ پوسیبل ہوگا اگر قولٹی کو میچ کرتا ہے تو ہم شاید اس کو اکمنڈیٹ کر لیں اور اس کو پھر ہم اگلی بائنگ کے اوپر سے ہم اپنے پاس سے لے آئیں کہ اب اگلی بائنگ آپ کی ہمارے پاس سے ہوگی ہم ٹوٹلی آپ کو چیزیں پروائیڈ کر رہے ہوں گے لیکن سب سے امپورٹنٹ ہے کہ کیا وہ پروڈکٹ جو اس کی شیلف پر رکھی ہوئی ہے اس کا میار ایسا ہے کہ وہ اعتماد کی فرنچائز کے اوپر رکھی ہوئی ہو اگر ہے ایسا تو ٹھیک ہے اگر نہیں ہے تو پھر ہم اس کو چینج کر لیتے ہیں اس کے علاوہ جو ہمارے اپنے پروڈکٹس ہیں وہ اس کو اس قولٹی کو اگر کمپیٹیشن میں آئیں گے تو ہمارے پروڈکٹس بھی بہت اچھے ہیں بنسبت کہ اگر آپ کوئی ملٹائنیشنل کمپنی کا پروڈکٹ کھڑی دیں تو ہمارے پروڈکٹ کی ریٹس بھی اس سے کم ہوں گے اور کولٹی اس کے اچھی ہوگی یا اس کے برابر ہوگی اس سے نیچے نہیں ہو سکتی بلکل یہ تو انہات نے بلکل چھیکا کیونکہ میں نے بھی ان کے پروڈکٹی ایس کی ہیں اور میں تو بڑی مطمئن ہوں اور جس طریقے کی پروڈکٹ کی کولٹی ہے وہ بہت ہی زیادہ اچھی ہے تو آپ لوگ بھی اگر بائی کریں گے ان کے پروڈکٹ تو آپ لوگ بھی مایوس نہیں ہوں گے آپ لوگ کو کولٹی میں کوئی کمپرومائس نظر نہیں آئے گا اچھا اب جب بات آتی ہے لائل کلائنٹس کی بات آتی ہے کسٹومرز کی تو کسٹومرز کی فیڈبیک بڑے امپورڈنٹ ہوتے ہیں ایسے میں اعتماد تو آن لائن کا اعتماد اتنا کوئی سٹرانگ بیلٹ اپ ہوا ہے اسی حوالے سے کسٹومرز کے کچھ فیڈبیکس ہیں وہ بھی دیکھتے ہیں ماں ہینا بیٹھوا ہے نیول کالونی منج نیول کالونی میں اعتماد جو بہترین قسم جو کلوسٹور ہے جیتا ہوا آرام سا ریائشی اتنا جا غاشن وغیرہ وچی سب ہوتا پانجو خریداری کرو اعتماد جی ناظرین جس طریقے سے آپ نے دیکھا کہ کسٹومر کے فیڈبیک کتنے سٹرانگ آتے ہیں اور میں ہمیشہ انایت سے سوال کرتی ہوں کہ اتنے ایک تو لائل کلینٹ سے انایت کے بعد بہت سارے اعتماد آن لائن کے بعد بے تہاشا لائل کلینٹ اور ساتھ ہی ساتھ جب میں اتنے سٹرانگ فیڈبیک دیکھتی ہوں تو میں یہی سوچتی ہوں کہ لوگوں کا اعتماد آپ لوگ کے اوپر بڑا سٹرانگ ہے بڑا اچھا بیلٹ اپ ہوا ہے ایک کہتے ہیں نا کہ ایمیج بڑی پوزیٹیو آپ لوگ کی گئی بھی ہے تو ایک تو وجہ کیا ہے کیا وجہ ہاتھ ہوتی ہیں ایک تو میں دیکھ رہی ہوں کہ آپ کی کالیٹی میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے ساتھی ساتھ ریٹس بہت ریسنیبل ہیں لیکن اس کے باوجود کبھی ایسا فیس ہوتا ہے کہ کوئی کلائنٹ آپ سے مایوس ہوا ہو یا کوئی کلائنٹ آپ سے جسپوائنٹ ہوا ہو دیکھیں ایسا ہوتا تب ہے جب آپ ریٹس یا کالیٹی کے اوپر کمپرومائز کریں کالیٹی کے اوپر تو کوئی بھی برداشت نہیں کرتا ریٹس کے اوپر تو شاید آج کل کیونکہ ان کے پاس آپشن نہیں ہے تو لوگ برداشت کر لیتے ہیں اعتماد آن لائن کے کھلنے کے بعد نہ ہم نے ریٹس کے اوپر کمپرومائز کیا نہ کالیٹی کے اوپر کمپرومائز کیا الحمدللہ جتنی بھی ملٹی نیشنل پرڈکٹس ہیں اس سے زیادہ ہمارے پرڈکٹس چلنے لگے ہیں مارکٹ میں لوگوں نے بائے کرنا شروع کر دیا کیونکہ میں تو آپ سے ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ ہمارا پرڈکٹ لے جائیں اگر آپ کو سمجھ نہ آئے تو یوزڈ ہوئی بھی باٹل ہم آپ سے واپس لے لیں گے یعنی اتنی گارنٹی کے اوپر اگر ہم آپ سے کہہ رہے ہیں تو مطلب پرڈکٹ ویسا ہی ہے ہم صرف بات نہیں کر رہے ہیں ہم پریکٹیکلی مارکٹ میں ہیں ہم آن گراؤنڈ ہیں لوگوں نے آپ نے سب نے ہمارے پرڈکٹس یوز کیے ہیں تو آپ کو پروپر آئیڈیا ہے کہ لوگوں نے یہ جو اعتماد کیا ہے یہ اعتماد نے اپنا اعتماد لوگوں کے دلوں میں بیلڈ کیا ہے جسٹ بکاوز کہ انہوں نے اپنی کالٹی کے اوپر کوئی کامپرومائز نہیں کیا ہمارے چیرمن صاحب جو ہیں وہ ایک ایک چیز کو کینلی خود ابزرف کرتے ہیں کہ کسی چیز میں کوئی بھی کنزیومر کیونکہ اگر ہم قوم کی خدمت کرنے جا رہے ہیں اور اسی کو ہی مایوس کریں گے ہم تو پھر ہم کاروبار نہیں کر سکتے چھیک ہے انہائز نے بلکل ٹھیک کہا کہ قوم کی خدمت کرنے جا رہے ہیں اور اس میں اگر کامپرومائز ہو تو پھر کاروبار نہیں ہو سکتا ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہے جی کون اور کہا سے بات کریں مجھے فلور پر آواز نہیں آ رہی مجھے بتا دیں ہلو ہلو جی کون اور کہا ہلو ہلو ہماری کال جو ہے وہ ڈروپ ہو گئی اچھا ہے ناہی جس طرح سے پروڈکٹس کے اوپر بات کر رہے تھے اور ڈیٹیلز میں ہم بات کر رہے تھے کہ کالٹی پر کامپرومائز نہیں ہے پروڈکٹ پر کامپرومائز نہیں ہے اور میں نے جس طرح سے پوچھا کہ کچھ کسٹومورز ایسے ہوتے ہیں جو کہ جس پوائنٹ ہو کے جاتے ہیں اچھا جس طرح سے ہم لوگ شاپ کی بات کر رہے تھے تو اس میں پروڈکٹس تو کافی ڈیفرنس ہوتا ہے تو اس پروڈکٹ پر اپنے آپ کے پروڈکٹ جو آپ کے اعتماد کے پروڈکٹ اس کو کیسے مینج کرتے ہیں دیکھیں اس میں سب سے پہلا یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس ایریا کی ڈیمانڈ کیا ہے ہر ایریا کی اپنی الگ الگ ڈیمانڈ ہوتی ہے الگ الگ بائر ہوتا ہے اچھا اس کو بھی لے کے چاہتے ہیں بلکل جی ہم اس ایریا کو سب سے پہلا ابزورف کرتے ہیں وہاں جا کے پوری ہماری ریکی ہوتی ہے جس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس ایریا میں کس طرح کے پروڈکٹ چلتے ہیں لوگ کیا رکھنا وہاں پسند کرتے ہیں کیا نہیں رکھنا فور ایکزمپل اگر کسی اچھے علاقے میں آپ تھوڑا سا چلے جائیں تو وہاں ڈاک فوڈ لیا جاتا ہے کسی نارمل ایریا میں ڈاک فوڈ نہیں لیا جاتا تو مطلب اس کے پاس رکھنا ہی فضول ہوا اس کی انویسمنٹ بلوک ہو گئی تو ہم ایسے نہیں کرتے ہم پوری ریکی کرتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے پاس کیا بکرا ہے ہم اس کی شیلف پہ سب سے پہلے تو وہی چیز رکھتے ہیں اس کے بعد ہم اسے یہی بات کہتے ہیں کہ آپ کے پاس کسٹمر آ رہا ہے کوئی برینڈڈ ہینڈ واش لینے آپ اس سے کہیں کہ اعتماد بھی ایک برینڈ ہے اعتماد کا ہینڈ واش لے جائیں اگر آپ کو پسند نہیں آئے گا تو ہم آپ سے یوز واپس لے لیں گے کیونکہ اس کو یہ یقین ہے فرنچائزی کو کہ اعتماد مجھ سے واپس لے لے گا تو وہ اس طرح سے وہ پرڈکٹ دیتا ہے اور الحمدللہ جتنی فرنچائزز ہماری آن گراؤنڈ ہیں اور ان سے جو ہم فیڈبیک لے رہے ہوتے ہیں اس میں ہمارا پرڈکٹ زیادہ بکرا ہوتا ہے بنسبت کسی ملٹائنیشنل کمپنی کے کیونکہ کالٹی بھی اچھی ہے اور ریٹس بھی کم ہیں ٹھیک ہے اچھا انایت تھوڑے سا بات کر لیتے ہیں کنٹری سائٹ شیلے کے حوالت سے جیسے حرکے سے یہ آپ کے دکان جو کنورٹ کرنے چاہ رہے ہیں اعتماد آن لائن کے اوپر یا جو لوگ شاپ اپنی جو ہے کنورٹ کرنا چاہتے ہیں وہ لوگ بھی اس کا پارٹ بن سکتے ہیں جی بالکل دیکھیں میں نے آپ سے کہا کہ کسی بھی کاروبار کرنے کے لیے ذہنی سکون کا ہونا بہت ضروری ہے اور اگر آپ کنٹری سائٹ شیلے جیسے گرین ماحول میں آ جائیں آپ وہاں اوپن ائر میں بیٹھ جائیں جہاں کوئی پلیوشن نہیں ہے جہاں کا اٹموسفیر بہت کلین ہے اگر آپ وہاں جا کے بیٹھ جائیں تو آپ یقین مانیں کہ شاید آپ کی کئی سالوں کی تھکان اتر جائے گی بلکل بلکل ایسا ہی ہوتا ہے انایت نے بلکل چھیک کہا گیدر کر کے رکھاوا ہے اور جس طریقے سے اعتماد ورکنگ کر رہا ہے ہمیشہ ہم اس کی ورکنگ کی بات کرتے ہیں بہت پوزیٹیو ورکنگ ہے اور وطن کے لئے سوچ رہا ہے عوام کے لئے سوچ رہا ہے جس طریقے سے اب ہیمانیٹی کے لئے وہ سرب کر رہا ہے اعتماد آن لائن کو تو ویسی ہم لوگ کہتے ہیں کہ بہت بہترین کام کے ساتھ وہ چل رہا ہے اور ناظرین ہم آگے بھی امید کرتے ہیں کہ اعتماد آن لائن کے جتنی بھی چیزیں ہیں وہ جو انٹریڈیوز کرنے جا رہے ہیں وہ آپ لوگ کے لئے بہت زیادہ بہترین ثابت ہو ایک چھوٹے سے بریک کی طرف جاؤں گی بریک سے واپس آؤں گی نئی سیگمنٹ کا آگاز کروں گی دیکھتے رہیم اس کو راتی سنو